جے ہندر نمسکار میرے سیر سینیو لارلو آج کا ویڈیو اسپیسلی ہے ایس ایس بی پر جو بھی بچے جن کا سیلیکشن ایس ایس بی میں ہوا ہے یا جو ایس ایس ای جی ڈی کی تیاری کر رہے ہیں وہ دونوں ہی اس ویڈیو کے دیکھیں کیونکہ ایس ای جی ڈی میں ایک اپسن آپ کے پاس میں رہتا ہے ایس ایس بی اس کے بارے میں کافی بچوں کو نہیں پتا ہوتا اسپیسلی فورم بڑھنے میں میں گلتیاں کرتے ہیں لڑکیاں بھی کیونکہ جو ایس ایس بی کی جوب ہے وہ لڑکیوں کے لیے بہت بہترین جوب ہوتی ہے لڑکوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کیوں تو آپ اس ویڈیو کے اگر آپ ایس ایس ایڈی کی تیاری کر رہے ہیں تو بھی جرور دیکھ لیجئے اور آپ کا ایس ایس بی میں سیلیکشن ہو گیا تو دیکھیں گوئی دیکھو کہ اس میں کوئی سندے نہیں ہے ایس ایس بی سسستر سیمہ بل کیا اس کی فلپوم سسستر سیمہ بل یہ کہاں ڈیوٹی کرتی ہے اس پیسلی یہ ڈیوٹی کرتی ہے بھارت نیپال بورڈر پر بھارت اور نیپال کا جو بورڈر ایریہ ہے اس پر آپ کو کون ڈیوٹی کرتا دیکھے گا ایس ایس بی ڈیوٹی کرتے دیکھے گی اچھی نوکری اسی لیے بتائیں کہ اس میں رسک بلکل جیرو ہے رسک کتنی ہے جیرو بہت آسان ڈیوٹی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سوتے رکھے گا نہیں کم سے کم آٹھ گھنٹے ہی ڈیوٹی تو آپ کو بزانی پڑے گی لیکن رسک نہیں ہے اس وجہ سے ڈیوٹی اچھی ہے دیکھو ایس ایس بی میں کیا ہوتا ہے آپ بھارت اور نیپال کے بورڈر پر ڈیوٹی کرتے ہیں آپ کو پتہ بھارت اور نیپال کے رسکتے بلکل بہت اچھے ہیں بہت اللہ جوابہ شاندار ہے آج تک کبھی جھگڑا وگڑا ہوا نہیں ہے اس لئے ڈیوٹی کرنے میں زیادہ پروبلم آتی نہیں ہے لڑکیوں کے لئے بہت اچھی نوکری ہے ایس ایس بی کی کیونکہ وہیں بورڈر پر ڈیوٹی کرنے ہی اور بہت آسان ڈیوٹی ہے کہیں آپ کو بہت زیادہ دھوپ میں نہیں جانا بہت زیادہ تھنڈ میں نہیں جانا بھارت نیپال کا جو بورڈر ایریا ہے ٹھیک ہے کوئی آپ کو بی ایس ایپ کی طرح ریگستان میں ڈیوٹی نہیں بجانی ہے سیائی پی طرح نقشلیوں سے جنگلوں میں مٹ بیڑھ نہیں کرنی کشمیر میں آتنکیوں کے ساتھ مٹ بیڑھ نہیں کرنی اس لئے اگر دیکھا جائے تو ایس ایس بھی بہت اچھی نوکری ہے کیونکہ نیپال بورڈر کو دیکھتی ہے اس کے علاوہ کیا کیا ڈیوٹی کرتی ہے اگر ہم سیلیری کی بات کریں باقی فورس کو ملتی ہے وہی اس میں ملتی ہے ڈیوٹی اس کے علاوہ کیا کرتی ہے دیکھیں اس کے علاوہ ایلیکشن ڈیوٹی کرتی ہے ایلیکشن میں بھی آپ اس کو دیکھوگی یہ انہی ملابط جتنی بھی پیراہمیلیٹری فورس ہے وہ سب ایلیکشن ڈیوٹی تو کرتی ہی کرتی ہے جب بھی Colorster образомات انہی مصول کو بهجاتے ہو کرتی ہے اس میں شرابہ جوان جاتے ہیں ایک گوٹhe بن کے وہ ہر ایک جہ رہے میں میں ڈیوٹی کرتے ہی کرتے ہیں جیسے امنات یاترہ ہو گئے اس جگہیں دنگا نیانترن کی ڈیوٹی بھی کرتی ہیں جیسے مانو دیش میں کہیں پہ بھی دنگا ہو جاتا ہے وہاں پر بھی اس کو اس اس بھی کو ڈیپلوئی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ موکے ڈیوٹی اس کی بھارت نیپال بورڈر ہو گیا وہاں پر یہ دنگا نیانترن کی ڈیوٹی کرتی ہے امنات یاترہ یا اس جسے امنات یا اس پر بڑی ہیں کوئی بڑی یاترہ تو اس کی ڈیوٹی کرتی ہے دنگا نیانترن کا کام کرتی ہے اس کے ماجرم سے آپ این ایس جی میں جا سکتے ہیں ایس پی جی میں جا سکتے ہیں اور این ڈی آر اپ میں جا سکتے ہیں کچھ بچوں نے بولا تھا کہ سر کیا ایس پی جی ہم ایس ایس بی جوئن کر کے بھی کیا ان کمانڈو فورسز میں جا سکتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں ایک بچے نے بولا ہوتا کہ سر ہم SSB سے کیا کبرا کمانڈو بن سکتے ہیں نہیں جو کبرا کمانڈو ہے نا وہ اسپیشلی سی آر پیپ کی فورس ہے سی آر پیپ کی دس بٹالین کو مل کر ایک کبرا بٹالین بنائے گئی ہے فورس الگ سے اس میں دس بٹالین ہے سی آر پیپ کی ٹھیک ہے اگر آپ کو کبرا کمانڈو بننے گا سپنا ہے تو آپ کو سی آر پیپ ہی جوئن کرنی چاہیے SSB کے مادم سے آپ کبرا کمانڈو نہیں بن سکتے آپ اینجی کمانڈو بن سکتے جس کو بلیکیٹ کمانڈو بولتے ہیں SPG میں جا سکتے ہیں اسپیشل پروٹیکشن گروپ اور NDRF میں اس کے مادم سے آپ جا سکتے ہیں یہ تو اس کی مکھے روپ سے ڈیوٹی ہے اس میں پرموشن کیسے ہوتا ہے اگر آپ مان لیجئے CTGD ہے ابھی Constable GD آپ لگ رہے ہیں اور اگر آپ کو NCGD میں جب پرموشن ہوگے لگ بھی 18 سے 20 سال کا سمیں لگ جائے گا ٹھیک ہے اب دپارمنٹلی ایکزام ہاں جیسے آپ کی سرویس کے پانچ سال ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ آپ دپارمنٹلی ایکزام دیکھیں پرموشن لے سکتے ہیں ایسا ایکا یا اس سے اوپر بھی آگیا آپ ایکزام دیتے رہو گے در دپارمنٹلی ایکزام دینے کا آپ کو یہاں پر موقع مل جائے گا ٹھیک ہے ڈیوٹی بہت آسان ہے لڑکیوں کے لیے جوب کے سی میں بولتا ہوں بہت اچھی جوب ہے لڑکیوں کے لیے بہت اچھی جوب ہے فیملی رکھنے کی اچھی سویدہ بھی مل جاتی ہے اس میں ٹھیک ہے فیملی رکھنے کی بہت اچھی سویدہ مل جاتی ہے اسے سوی میں اور بہت آسان ڈیوٹی ہے زیادہ رسک والا ایریا نہیں ہے گزب کی کمال کی اس کی ڈیوٹی ہے تو آپ اسے سوی میں جو بھی بچے جوئن ہوئے ہیں میں بولتا ہوں بہت اچھا سیلیکشن ہوا آپ کو کوئی چنتہ کرنے کے جورت نہیں بہت آسان ٹریننگ ہوتی ہے اور زیادہ کچھ مشکلات ہوتے نہیں ہیں ٹھیک ہے بہت بہت گزب کی لڑکیوں جن کا سیلیکشن ہوا ہے یا جو ایسے سوی میں جانا چاہتے ہیں اسے جی ڈیوٹی کی تیار کریں آپ بلکل اپنی جو چوئی سے اس میں ایسے سوی کو جوئن کٹ رکھتے ہیں کیونکہ ایسے سوی بہت اچھی پورس ہے شیلیری آپ کو بتایا دیا اکیس دار ساسو سے اس کی شیلیری سٹارٹ ہوتی ہیں آگے بیسک پے کے ساتھ میں جو باقی فورس میں ملتے ہیں اس میں بھی ملتے ہیں کوئی سندھے نہیں ٹھیک ہے لڑھ لوں جے ہند جے بھارت